موسیقی جی بلکل اس وقت میں موجودوں کراچی کے مشہور کمار باڑا میں یہاں قسم کے مٹی سے مختلف قسم کے مٹکے اور دیگر ایشیاں جو کہ بنائی جاتی ہیں یہ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں ایک ہنر بھی ہیں اور ایک شاہکار بھی ہیں ہم یہ کمار باڑا کے جو یہاں پر مٹکے بناتے ہیں انہوں ساتھ سے بھی ہم بات چھت کریں گے کہ وہ کیسے بناتے ہیں اور کون سی مٹی استعمال ہوتی موسیقی بلکل ابھی ہم آگئے ہیں یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے سیپولا استاز جو کہ پاکستانی ابی نندن ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں بقاعدہ جو ہے وہ مٹی سے مختلف قسم کے چیزیں جو ہے بنا رہے ہیں ہم ان سے آج جانے کی کوشش کرتے ہیں بناتے کیسے ہیں اور کب سے یہ کام شروع کیا ہے اور اس کے بعد یہ مٹکے اور ہی جو دیگر ایشیاں بنا کر کے کن میں مالک میں جاتے ہیں اسلام علیکم 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 السلام کاکر صاحب کیا ہے کیسے آپ خیریت سے ہو طبیعت صحیح آپ کا یہ کیا بنا رہے ہیں یہ میں غملہ بنا رہا ہے کاکر صاحب یہ کیسے بناتے ہیں یہ انہر ہمارا ہے باپ دادا کا تو یہ مٹی کوئی عام الکسی مٹی ہے کوئی خاص مٹی ہے نہیں عام مٹی ہے عام مٹی ہے عام مٹی ہے ہاں ندی سے لاتے ہیں لوگ تو پھر یہ آپ لوگ بنا کر کے کہاں کہا لے کر جاتے ہو کہاں سے مطلب یہ پاکستان کی علاوہ کسی اور ممالک میں بھی جاتے ہیں یہ مختلف ممع ملکوں میں جاتے ہیں کون کو سے ملکوں میں جاتے ہیں مرکا فرانس یرمنی یہ پاکستان سے جاتے ہیں یہ پاکستان سے اور ابھی چار مہینے سے رک گیا ہے کیوں رک ہے بس مہنگائی کے وجہ سے اتنا مال نہیں ہے جتنا وہ کیا کہتے ہیں اپنا کشتی کا کرایا ہے اتنا مال نہیں ہے اتنا کرایا مانگتے اس لئے چھار مہینے سے بلکل بلکل بریک لگا ہوا ہے اچھا آپ لوگ کے ساتھ جو ہمارے مل کے پاکستان کے جو کمرانان ہے یا گورمنٹ آپ لوگ کے ساتھ کچھ تاون کر رہی ہے یا نہیں نہیں وہ کوئی تاون نہیں ہے لوگ کوئی فسلیٹیز بھی نہیں دے رہے کوئی ہمارا اپنا مزدور ہی ہے بس اور بیس سال سے میں یہ کام کر رہا ہے ہمارا اچھا تو آپ کے آپ ہے آپ کے بھائی ہے سب کیا یہ بس یہ روزگار ہے یہ کام کر رہے ہیں جو ہم سب کا یہی روزگار ہے بناتے ہیں چھلے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کی یہ گملہ بناتے کیسے ہیں اور کیا نام ہے اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے کیسے یہ ہونر ہے یہ بھی ہم آپ آج جو ہے آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویسے یہ بتا یہاں پر کن کن ممالک کے لوگ یا کون سے ایریا کے لوگ یہاں پر موجود ہے جو کہ یہ گملے ہوگارا بناتے ہیں یہاں پر پٹان بھی ہے کچھی بھی ہے پنجابی بھی ہے سریکی بھی ہے مختلف ایلے کے نار کسی کا اپنا اپنا گام ہے اچھا اس کے بعد یہ آپ بنانے کے بعد اس کو سکاتے ہو پھر اس کے بعد آگ میں رکھتے ہو جی یہ دو دن میں سکتا ہے دو دن میں ہاں دو دن میں تیسرا دن اس کو بٹی میں رکھتے وہ بٹی ہے اچھا ہاں پھر بارہ گھنٹے آگ ہوتا ہے بٹی میں بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کے بعد تب جا کے پکتا ہے یہ پکتا ہے اگر یہ تو آگ کے بعد جھو نا یہ ٹوٹتا بھی ہے کیا یہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ہاں ٹوٹتا بھی ہے پھر سارا بٹی ثابوت نہیں نکلتا ہے ٹوٹ بھی ہوتا ہے میٹی کا گام ہے اس لیے اچھا ہاں بزو ہمارے نسیب میں ہوں اللہ دے دیتا ہے تو اس میں ڈیزائن بھی بناتے ہیں آپ لوگ مختلف ڈیزائن جو سیمپل آتے ہیں ہمارے پاس ہم بنا رہے تھے کوئی سیمپل لیاؤں تو آگ جب آپ لوگ لگاتے ہو تو کچھ چیزے لگاتے اس کے لیے بھی تو آپ کو لکڑیاں چاہیے گیس چاہیے کیا وہ آپ لوگ کے پاس موجود ہیں نائی سر گیس نہیں ہے لکڑی نہیں ہے کچھرے سے لوگ پکاتے ہیں پہلے جو تھا ابھی جوتے کا ریٹ بھی اتنا بڑھ گیا کہ وہ خریدنا بلکل مشکل ہو گیا ہمارے کو تو ابھی وہ دیکھ رہے ہوں کچھرا وہ بھی ہمارے کو سات روپے کلو لے گیا تھے سات روپے کلو سمجھو کہ پندرہ زار اٹھارہ زار روپے خرچ ہے بٹی کا پکانے کا پکانے کا پکانے کا جی ناظرین مہنگائی سے ہمارے ملک پاکستان کے ہر ایک شیری جو اس وقت تانگا چھکا ہے آرے کی دستان سن سن کر کے ہم لوگ بھی احران ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اس وقت ایک محفوظ آلات میں ہوں اور میں خوش ہوں اسی طرح کیسے آج جو یہ ایک اونر ہے ایک شاہکاری کا کام ہے یہ لوگ بھی وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کو کچھرا بھی جو ہے وہ کلو کے حساب سے ملتا ہے بغیر پیسوں میں نہیں پیسوں سے ملتا ہے کچھرا بھی اور اس کو پکانے کے لیے دو سے تین دن چاہیے اس کے بعد اس کی حفاظت بھی چاہیے اس کے ساتھ بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ توڑا سا بھی اگر اس کو ہلایا جائے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے اس لیے جتنا بنایا جاتے ہیں اس کے بعد اتنے ہی وہ زیادہ ٹوٹ بھی سکتے ہیں تو آپ کا حکمرانوں سے کیا اپیل ہے تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے آپ کا پیغام ان تک پہنچ جائے اور آپ کا جو یہ انڈسٹری میں آپ لوگ ایک اہم کردار آدھا کر رہے ہیں اس ملکہ پاکستان میں بھی تو اس حوالے سے آپ کی آواز اس کے لئے تک پہنچ جائے کہ مہنگائی اتنا بڑھ گیا ہے کہ چار مہنے سے ہمارا ایک بھی گملہ بار نہیں جاتا ہے جتنا بھی ہم لوگوں نے گنام میں سٹاک کیا ہے تو کشتی اتنے مہنگے ہو گیا ابھی مارکٹ میں کم سے کم آدھے مارکٹ کارخانے والوں نے بن کر دیا ہے مہنگائی کے وجہ سے جو اخراجات پورا نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے وجہ سے آدھا مارکٹ ہمارا بند ہو چکا ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ جتنا ہم محنت کر رہے ہیں ایک چیز ہم بنا رہے ہیں بڑی محنت سے اور جو ہمارا ایک ابا عجداد کا ایک ہنر جو شائعکار ہوتا وہ آ رہا ہے آج مہنگائی کی وجہ سے چار مہنے سے مال کئی سی میں بھی ممالک میں جا نہیں رہا ہے جو کہ ایک اپنے بچوں کے اپنے اولاد اور اپنے خاندان کے ایک نوالی کی بھی نسبت بنتی ہے لیکن ان اکمرانوں کی وجہ سے ان کی کرپشن کی دستانوں کی وجہ سے آج ہمارے یہ عوام آج جو یہ ہنر ابا عجداد سے چھلتا وہ آ رہا ہے یہ بھی زوال کا شکار ہو چکا ہے یہ لوگ دل برداشتہ ہو گئے ہیں کہ جب ہم ایک چیز بناتے تھے وہ چیز آج دوسرے ممالک میں جانا بڑا مشکل ہو چکا ہے لہذا گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ خدارہ ان کے ساتھ بھی توڑا سا رحم کیا جائے اس انڈسٹری کو مزید وسیق کی جائے یہ بھی ہمارے ملک پاکستان کی معاشیت میں ایک اہم کردار آدھا کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہمارے ایک منٹی کی چیز دوسرے ممالک میں جا سکتا ہے تو ہمارے ملک کے بہت سارے چیزیں دوسرے ممالک میں جاتے ہیں لہذا ان کو مزید وسیع کر کے اس انڈسٹری کو مزید وسیع کر کے تاکہ ان کی جو ایکسپورٹ وغیرہ ہے یہ مزید وسیع ہو جائے اور اس ملک پاکستان کی معاشیت میں اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں بلکل ابھی ہم یہاں پر موجود ہے یہ لوگوں نے جو اپنے اونر سے جو یہاں مٹکے بنا کے رکھے ہیں وہ یہ پڑے ہوئے ہیں اسے مختلف قسم کے ڈیزائن بھی ہیں اور یہ پڑے ہوئے ہیں یہ بن چکے ہیں اب اس کے بعد یہ جائیں گے وہاں دوب میں رکھیں گے دو دن جو ہے ان کو لگتے ہیں چھو بیس گھنٹے سکنے میں اس کے بعد یہ جائیں گے بٹی میں آگ کے لئے تاکہ یہ جو ہے واپس پک جائیں اور دوب روہ 1948 کے قسمی کو کچھ ہیں بے تک کہیں گے چھو چاکے کیوں گے وڈیزائن plane دبعہ ہم ڈیزائن اویے ڈیزائن جی بھائی ہے وڈیزائن ڈیزائن بنا کر کے پھر مختلف ممالک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان ڈیزائنوں کو الگ الگ قسم کے کلر ہارا اور ریڈ دیگر کلر پھول کا کلر جو ہنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ گملہ مزید خوبصورت دیکھیں تو اسی وجہ سے جو ہنا یہ لوگ یہاں پر دیزائن بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہنا مختلف در کلر ہوتا ہے حالکہ الگ سے مطلب کوئی لال کلر دیتے ہیں یا گرین کلر دیتے ہیں تاکہ پھر یہ پول جیسے دیکھے اور گملہ خوبصورت نظر آتا ہے کیونکہ یہ گملہ مختلف خوبصورت جگہوں میں رکھی جاتی ہیں جیسے کہ بنگلے ہو گئے دیگر جگہ آفیس وغیرہ ہو گئے تو اس میں یہ رکھے جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ خوبصورت بنانا پڑتا ہے پھر یہ سالانہ جو ہمارے ملک پاکستان میں جب پولوں کی جب سیزن آتا ہے اس میں بھی مقابلے ہوتا ہے تو اس میں بھی جو گملے ہوتے ہیں وہ خوبصورت کر کے رکھے جاتے ہیں جیسے کہ اب ہمارے پارک ہو گئے آرمی کے وہاں پر بھی جو ہے میوزیم میں اچھے اچھے گملے رکھے گئے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گملے بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی خوبصورت بناتے ہیں تاکہ وہ جو پول کے مقابلے ہوتے ہیں کسے پول جو رکھتے ہیں تو وہ گملوں کی وجہ سے جو ہے نا مزید خوبصورتی ان میں آ جاتی ہیں تو وہ ایسے ڈیزین وغیرہ جو ہے اسی ڈیزین کے بدولت جو ہے وہ یہ لوگ گملوں کو مزید خوبصورت بناتے ہیں ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہاں یہ لوگ سکاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کو ہم آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ وہاں بٹی میں آگ لگا کر کے ان کو پکاتے بھی ہیں جی بلکل ابھی ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں ناظرین نام کو دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ دوب میں رکھتے ہیں دوب میں جو ہے یہ تقریباً دو دن رکھے جاتے ہیں دو دن کے بعد جو نہ یہ سوک جاتے ہیں ابھی یہ دیکھے یہ پڑا ہوا ہے اس کا دوسرا دن ہے جو کہ پڑا ہے ابھی تک سکا نہیں ہے یہ آج بھی رہے گا اور کل بھی اس کے بعد جو ہے یہ جاتا ہے بٹی میں پکانے کے لیے تو یہ جتنے بھی آپ کو بیگرونڈ میں نظر آ رہا ہے یہ سارے جو ہے مٹکیں بنائے ہیں اب یہ صرف سکنے کے لیے یہ رکھ رہے ہیں بائی دیکھو مٹکہ لے کر ابھی رکھ رہے ہیں تو یہ دو دن کے لیے جو ہے یہاں پڑا ہوا ہے دو دن کے بعد جھو ہے جب یہ سوک جاتے ہیں تو یہ یہاں بٹی پر لے کر جاتے ہیں جہاں پر جو وہ آگ لگا کر کے ان کو مزید جو ہے پکاتے ہیں پھر اس کے بعد ذریع expliche جاتے ہیں اب وہ ہم بھٹی طرح بھی جائیں گے بھٹی میں کیسے پکاتے ہیں وہ جگہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو آئیں ہمارے ساتھ وہ جگہ بھی دیکھیں جی اب ہم آئے ہیں یہ بھٹی میں اب یہ بھٹی بھی دیکھتے ہیں کہ بھٹی میں کیسے پکاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم باہر رہیں گے تو ہمارے ساتھ آجائے اندر بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے پتہ نہیں یہ لوگ یہاں کیسے گزارہ کرتے ہیں کتنی سنٹیگریٹ گرمی جو ہے وہ گرمی ہے اس میں رکھتے ہیں یہ ادھر آگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ادھر یہ مٹکے وغیرہ ادھر یوں رکھتے ہیں ایسے لائن سے رکھتے ہیں تو یہ یہ جو پڑے ہوئے یہ ایسے رکھتے ہیں اور یہ بیچ میں جو ہے یہ لوگ آگ لگاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ دن مطلب کاپی ٹائم کے بعد جو ہے یہ پک جاتے ہیں پھر یہ آگ جب بجھ جاتی ہے اور یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تھب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اس وقت ہم بھی موجود ہیں جو کہ جل نہیں رہا بند ہے لیکن بہتاشا گرمی ہے اس وقت میرا بہت برا آل ہو چکا ہے ہم واپس باہر جانے کی کوشش کریں گے بہت زیادہ گرمی ہے یہ ہیں کہ بننے کے بعد اس کی یہ حالات ہو جاتی ہے جو ہم نے آپ کو ادھر دیکھا آیا تھا شروع میں کیسے بناتے ہیں اس کے بعد سکاتے ہیں سکانے کے بعد پھر جلاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ اس کی شکل شیپ بن جاتی ہے اور اس کی حواز بھی جو ہے نا چینج ہو جاتی ہے اس کے بعد ایسے چیزیں ایسے میٹ کے ایس وغیرہ جو ہے نا وہ بن جاتی ہے اب یہ بالکل تیار ہو گئے ہیں اب یہ جو ہے ہمارے ملک پاکستان سے کسی اور ممالک میں بھی جو ہے جاتے رہے ہیں یہ لیکن ابھی چار مہنے سے بقول ان کے کے ابھی جو ہمارے جو یہ سامان ہے جو مٹکے ہیں جو پہلے جاتے تھے باہر ممالک اب وہ چار مہنے سے رکا ہوا ہے کام مہنگائی کی وجہ سے یہ کام ابھی رک گیا ہے تو یہ ہیں ابھی یہ جو ہیں ان کی سیمپل تیار ہو چکا ہے یعنی اس سے کہتا ہے ایک ہنر ہمارے ملک پاکستان میں دو چیزیں کام کے ہیں ایک انسان کی زندگی میں بھی دو چیزیں بہت کام کی ہے ایک ہے تعلیم دوسرا ہے ہنر ان دونوں کو اگر دیکھا جائے تو آج جو ہے ایک ہنر جن کے پاس تعلیم نہیں ہے ہنر ہے ہنر کی بدلت آج یہ لوگ اپنا پیٹ پال رہے ہیں تو بلکل ان کی باتیں بھی سنی جو بنا رہے ہیں اور ہم نے آپ کو دکھایا بھی تارتزین وغیرہ بھی لیکن لازم میں ہم حکمت پاکستان سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ انڈسٹری کو جو ہے وسیع کر رہے تاکہ یہ لوگ اپنا پیٹ پالنے کے بھی قابل رہے سکیں ہمارے گزارش حکمت پاکستان سے ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ یہ مزید ملک کا نام روشن کر کے اور یہ انڈسٹری مزید جو ہے نام مختلف مالک میں اپنے ایچیزیں جو ہے وہ لے جائے